اگر آپ کے ذن میں میرے کسی لیکچر میں سے کوئی سوال ہو یا بوک کی کسی حصے میں سے کوئی سوال ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں فیس بک پر یا وارس ایپ پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں تو میں آپ کے ہر پریشن کا جواب دوں گا آج ہمارا نائتھ مہت کے یونٹ نمبر ایک کا تیسرا لیکچر ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں میٹرسز کی سیونٹ ٹائپ کو ڈسکس کیا تھا آج ہم بکیہ ٹائپ کو ڈسکس کریں گے تو ہماری جو ایٹھ ٹائپ ہے میٹرسز کی وہ ہے سمیٹرک میٹرکس اسکیئر میٹرکس اسکیئر میٹرکس اے اس ہے ٹو بی سمیٹرک ایف اے ٹرانسپوز ایکوار ٹو اے یعنی سمیٹرک میٹرکس ایک ایسا میٹرکس ہوتا ہے جس کا اگر ہم ٹرانسپوز لیں تو آنسر میں پھر دوبارہ وہی میٹرکس آ جائے تو ایسے میٹرکس کو ہم سمیٹرک میٹرکس کہتے ہیں فار اگزیمپل ہمارے پاس ایک ایک ایکوار ٹو ڈو 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 ایک میٹرکس ہے اس کا اگر ہم ٹرانسپوز لیں تو فرسٹ رو کو فرسٹ کالم بنا دیں گے سیکنڈ رو کو سیکنڈ کالم بنا دیں گے اس طرح سے اس کو چیک کریں گے اس کو چیک کریں گے تو یہ بالکل اس جیسا اوریجنل میٹرکس جیسا ہی ہے تو یعنی ہمارا جو آنسر آیا وہ دوبارہ اے ہی آ گیا تو اس طرح ہم اس میٹرکس کو کہیں گے سمیٹرک میٹرکس نیکسٹ آئرک ہے سکیو سمیٹرک میٹرکس سکیو سمیٹرک میٹرکس اسکیئر میٹرکس اے اسکیو سمیٹرک اے اسکیو سمیٹرک ایف اے ٹرانسپوز ایکوار ٹو مائنس اے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی میٹرکس کا ٹرانسپوز لیں اور وہ اریجنل جیسا نہ آئے بلکہ ہم اگر آنسر میں سے مائنس کامل لے لیں تو وہ اریجنل جیسا بن جائے تو ایسے میٹرکس کو ہم کہیں گے سکیو سمیٹرک میٹرکس فار ایک سیمپل ہمارے پاس یہ ایک میٹرکس ہے اگر ہم اس کا ٹرانسپوز لیتے ہیں یہ ایکوار ٹو فرسٹ رو کو فرسٹ کا علم بنا دیتے ہیں سیکنڈ رو کو سیکنڈ کالم بنا دیتے ہیں تو اب یہ اس کو کمپیئر کریں گے ایک جیسے نہیں ہے ہاں اگر ہم اس میں سے مائنس کامل لے لیں مائنس کامل لے لیں تو یہ ہو جائے گا زیرو مائنس ٹو پلاس ٹو زیرو اب یہ اس کو اور اس کو چیک کریں یہ ایک جیسے بن گئے ہیں مائنس کامل لینے سے تو ہمارا جو آنسر آگیا وہ آیا اے ایکوار ٹو مائنس اے ٹرانسپوز ایکوار ٹو مائنس ہے تو اس طرح یہ کنڈیشن میں کیا بتاتی ہے کہ یہ والا میٹرکس کیوں سپیلٹر میٹرکس ہے نیکس ہماری جو ٹائپ ہے وہ ہے ڈیاگونل میٹرکس سکیئر میٹرکس pair іمارز ہی ہے ڈیاگونل کیا ہے جیسے اس کارنر سے اس کارنر کی طرف ہم لائن گایا ہے تو یہ ڈیاگونل ہے اسی طرح اس کارنر سے اس کرنر کی طرف ہم لائن گایا ہے تو یہ ڈیاگونل کے لاتا ہے تو پرسنگ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایک مائٹریکس کنسیل کر لیں تو یہ والے ڈائیگونل میں نمبرز ہوں گے اور باقی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ سارے زیلو ہوں گے اس ڈائیگونل میں نان زیلو ہوں گے تو ایسے مائٹریکس کو ہم کہیں گے ڈائیگونل مائٹریکس فار ایسیمپل ہمارے پاس ایک مائٹریکس اے ہے جس میں one zero 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 two zero 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 three ایلیمنٹ ہے تو اس میں ڈائیگونل میں دیکھیں one two three element ہے جبکہ باقی سارے ایلیمنٹ جو ہے وہ zero ہیں تو اس طرح کے مائٹریکس کو ہم کہیں گے ڈائیگونل مائٹریکس اگر ہم three کی جگہ پہ بھی zero کر دیں two کی جگہ پہ بھی zero کر دیں تو بھی یہ ڈائیگونل مائٹریکس کے الائے گا کیونکہ اس کے ڈائیگونل میں کم از کم ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ نان زیلو ہونا چاہیے مائٹریکس کی eleونتھ ٹائپ ہے سکیلر مائٹریکس a ڈائیگونل مائٹریکس is called سکیلر مائٹریکس if all the ڈائیگونل انٹریز are same یعنی سکیلر مائٹریکس ایک ایسا ڈائیگونل مائٹریکس ہوتا ہے جس میں ڈائیگونل میں تمام انٹریز ایک جیسے ہوتی ہیں for example ہمارے خاص ایک مائٹریکس یہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈائیگونل میں k k k لکھا ہو ہے تو یعنی یہ same ہے تو اس طرح کا مائٹریکس جو ہوگا وہ سکیلر مائٹریکس کہلائے گا اسی طرح سے ایک دوسری example ہے یہ ہمارے پاس مائٹریکس بھی ہے تو اس میں ڈائیگونل میں دری دری لکھا ہو ہے باقی انٹریز 0 ہیں تو یہ بھی ایک سکیلر مائٹریکس کہلاتا ہے اس طرح سے ہماری last type of مائٹریکس ہے identity matrix a diagonal matrix is called identity r unit matrix if all the diagonal entries are 1 it is denoted by i اور identity matrix کو unit matrix بھی کہتے ہیں for example ہمارے پاس یہ ایک matrix ہے ایک جس میں diagonal میں تمام انٹریز ایک جیسی ہیں ون باقی سب 0 ہیں تو اس طرح کا matrix جس میں تمام diagonal میں انٹریز 1 1 ہوں تو اس ایسے matrix کو ہم کہیں identity matrix تو اس طرح بچو آپ مارا آج کا lecture ختم ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ